اسد فرحان کو بتاتا ہے کہ میں نے بھائی سے شیئر کی بات کر لی ہے لیکن دل پر بہت بوجھ ہے میں بھائی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں فرحان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہی ہے تم ذرا بھی غلطی پر نہیں ہو تم اپنے بابا کا حق لے رہے اس سے اسد کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ابھی اپنی بیٹی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے پریشان نہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں اور جب سے تم نے مجھے خوش خبری سنائی ہے تب سے میں بیمار نہیں ہوں تو سوچ رہا ہوں دونوں بہنوں کو یہاں بھولا لوں کچھ دن کیلئے گوڑیا کہتی ہے نہیں بابا انو کی شادی ہے نہیں آسکتے خوبصورت اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ انو کے بزنس کو بھی نقصان پنچائیں گے وہ کہتا ہے نہیں پاگل میں اسے انٹرنیشنل لیول پر لے کر جاؤں گا انو کے بزنس کو میں نقصان کیوں پنچاؤں گا وہ تو مجھ سے شادی کر رہی ہے خوبصورت خوش ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی یہاں پر دھوکھانے کریں گے انو کی شر جل جاتی ہے گوڑیا سے وہ آتی ہے آ کر بینہ کے مو پر تھپڑ مارنے لگتی ہے وہیں پر جنید آ جاتے ہیں اور آ کر وہ انو کو مارنے لگتے ہیں اس کی ماں روکتی ہے جنید بینہ سے پوچھتے ہیں آپ ٹھیک تو ہیں انو اور اس کی ماں وہاں سے گسے سے چلے جاتے ہیں بینہ صد کو آ کر بتاتی ہے کہ بھائی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو امی سے پوچھ لو ماں کہتی ہاں سچ ہے بینہ کی وجہ سے وہ اتنا بدل چکا ہے اس سے اپنے رشتوں کا بھی نہیں پتا رہا اچھا ہوا میری بیٹی ٹائم سے اپنے گھر کی ہو جائے گی جو حالات ہیں گھر کے اسد عمر کو کال کر کر بتاتا ہے کہ بھائی بہت بدل گئے ہیں وہ یقین نہیں کرتا روحی موبائل پکرتی ہے اور عمر کو سارا بتاتی ہے عمر کو یقین آ جاتا ہے اگر بھائی بھائی انو سب کہہ رہے ہیں تو واقعی بھائی بدل گئے ہوں گے جنہی دور بینہ ناشتے کے ٹیبل پر آتے ہیں ہم آؤٹ کر چلی جاتی ہے کہتی ہے کوئی فائدہ نہیں جب دلوں میں اتنا فرق پڑ جائے تو ساتھ بیٹھ کر کھانے کا جنہی گفٹ لے کر آتا ہے بینہ کیلئے بینہ انکار کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی آپ بھول چکے تھے جب آپ نے ہاتھ اٹھانے لگے تھے آپ کی کمائی پر صرف بینہ کا حق ہے ہم لوگوں کا نہیں اور میں کچھ بھی نہیں لوں گی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے روحی بینہ کو کہتی ہے کہ تم نے بہن بھائیوں میں بھوٹ ڈلوا دی اب تو خوش ہو بینہ کہتی ہے کہ میں آپ سب کو جان چکی ہوں جنید اور فاروق باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ اصد نے کر لینے کی بات کی ہے کوئی تو اس کا ساتھ دے رہا ہے ہانہ بنا کر فران آتا اور پوچھتا ہے کہ کل سے میرا مائیو ہے میں نہ آیا کروں جنید کہتا ہے سہارا کچھ میں نے ڈیسائد کیا اور مجھے خوب یاد ہے انشادی پر فوکس کرو چلو جاؤ انو کہتی ہے کہ گھر میں ایک پینٹ ہی کروا لیتے اگر سیٹنگ نہیں چینج کر سکے تھے تو پھر گوسہ کرتی ہے اور بعد میں فرانو سیرنگ دکھاتا ہے کہتی ہے کہ تمہارا ہر توفہ میرے لئے بہت نایاب ہے اور خوش ہو جاتی ہے جنید عمر کو کال کرتا عمر کال آٹر نہیں کرتا اور جب کرتا ہے تو کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو آپ غلط ہیں سب غلط نہیں ہو سکتے ایک انسان غلط ہو سکتا ہے اب سب ہی غلط ہو گئے ہیں سب نے بتایا ہے آپ بدل چکے ہیں جنید بھڑا دکھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں ہی غلط ہوں کہہ کر کال کر دیتا ہے